پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہم نے پڑھا کہا وہ جو پتہ نہیں کہہ دی چاند پر پہنچ گیا بھائی چاند پر پہنچ گیا تو کون سے بڑا کمال کر لیا ہم ان کے امتی ہیں جنہوں نے زمین پر کھڑے ہوکے چاند کے تو ٹکڑے کر دیئے چاند جھگ جاتا جدن انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلو نہ نور کا تو ہم ان کو فالو کر دیں گے پتہ نہیں کہاں پہنچے ابھی پہنچے بھی نہیں پہنچے تو اپنے اسلام کو اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیا کوئی انگلیش بولے گا تو ہوئے ہوئے جنٹل مین میں نے انگلیش بولا تو انگلیش کیا ہوگی انگلیش is just a language کوئی افلا تون کا کمال تھوڑی ہے انگلیش نہیں آئی جی تو اس کا مطلب تھوڑی آپ جنت میں نہیں جا سکتے لیکن اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آیا تمہیں نماز پڑھنا نہیں آئے کبھی سوچا اس کے بارے میں کیا ہوگا تو وہ کام کرے جو ہماری زندگی بھی بہتر کرے ہماری آخرت بھی بہتر کرے احساس کمتری سے نکلے ہمارے بزرگ ہمارے نیک یہ لوگ کہتے ہو آپ کسی گورے کی پھٹی بھی جین دیکھتے ہو کہ تو کیا اسٹائل ہے وہ ماذا اللہ پونی ٹیل بان کے گھنگڑا ہوگا تو آپ بولو گے کیا اسٹائل ہے پھٹے وے کپڑے پہن رہا ہوگا آپ بولو گے ان کی ساری چیز اچھی لگ رہی ہوگی اور ہمارے مسجد کے امام صاحب اگر دوتی پہن لے گے کمیز پہن لے گے مولانا صاحب دوتی پہن رہے یہ کیسے بیک ورڈ لوگ ہیں ہرے بھائی ان کی تمہیں ہر چیز اچھی لگ رہی اور اپنے اسلام کی ساری چیزیں تمہیں بڑی لگنے لگ گئے اتنے احساس کمتری کا جگار ہو گئے اتنے پیک ورڈ لوگ ہو گئے ہوں کہ ہمارے اپنے اسلام کی جو بھی چیزیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اسی لیے تو بربادی ہے کہ ہم ان کو دے گرے ہیں کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کامیابی جنت ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اگر ہم اسلام پر چلے گی کامیابی آپ کو ملے گی لیکن آپ اسلام پہ تو چلو گا تو یہ چھوٹا سا میسیج ہے دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا میں سنتوں کا کام محبتیں پھیلا رہے ہیں محبت سے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے پتہ یہاں پہ میسیج دیتے ہیں اسلامی میں اس پہ بات کرنا نہ نفرتیں کرے اتنی جی زندگی ہے کائے کو نفرت کر کے گزار رہے ہیں مسکرات دو آپ نے مسکراتے بھی نہیں کہیں یہاں والے تھوڑا 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 مسکراتے بھی نہیں کہیں یہاں والے تھوڑا تھوڑا مسکراتے بھی دکھائیں آپ ساتھ کیا ہوا اب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں جس کو مسکرانا نہیں آتا وہ کیا کرے گا آپ مجھے بتاوئے ہیں گھر والے بھی کہتے ہیں اتنا بڑا تربوس والا امو لے کر آتا ہے کبھی مسکراتے بھی نہیں دیکھا آجا خود شیشے میں گھڑے ہوگے دیکھیں آپ خود بولے گا یار میں نہ مسکراؤں تو اچھا ہے مسکراتے بھی شکل ایسی ہو جائے گی یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے مسکرانا کیسا ہے بھائی یہ بھی مدری کافلوں میں سکھاتی ہیں دعوت اسلامی یہ بھی دعوت اسلامی بتاتی ہیں مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے امہ دردہ پوچھتی ہیں ابو دردہ آپ ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے ہیں تو ابو دردہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی آقا کو دیکھا مسکراتے بھی دیکھا مسکرانا سنت ہے لیکن ہم تو مسکراتے ہیں لگتا عرصہ ہوگی آپ مسکرائے ہیں لوگ کہتے ہیں بتا نہیں کب دیکھا آخری دعوت بچے بھی کہتے ہیں ابو بتا نہیں کب مسکرائے تھے اتنا تو گھنگی ہمارے لے یہ مسکراؤ ٹینشن ختم کروے نہ اپنے آپ کو اثر امتاؤ دیتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں نہ چودری ہو دی جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ کچھ بھی نہیں ہوں چودری ہو وڑے رہے ہو ملی کو کچھ بھی نہیں ہوں ہم اگر ان لوگوں کو ٹور دکھا رہے ہو یاقین کریں اگر بدماشی کی تو بہت پٹائی ہوگی بہت مار پڑے اور ایسا عذاب ہوگا کہ پرداش کے لئے اور پھر لڑنے کے لئے اس کو بلاتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اگر نرم ہو جائے نرم ہو جائے لوگ یہ کر دیں کہ تو کیا ہو گیا بھائی ہے نا جنت میں زیادہ لوگ جو داخل ہوں گے وہ سادہ لوگ ہوں گے بدماش نہیں ہوں گے جنت میں سادہ لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے اور ہمارے ہوتے کہ نہیں نہیں ہمیں سادہ سیدھا نہیں بننا ہمیں بدماشی بننا ہے نہ کرو یار آج جوڑ کے ارز کر دیں مسکرائیں گے انشاءاللہ مسکرات آئے گی رہا انشاءاللہ آپ کی پریشانی دشمنیے بھی ختم ہوگئے کوئی آگے دکھر لگ میں کوئی گاڑی لے کر آتا نہیں مسکرائیں مولانا صاحب آپ چلے جائے آپ کو کوئی بھی نہیں راستہ دیں کیونکہ آپ یوں کھڑے ہو جاتے ہو نکل کر دو دکھا دونوں راستہ دوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں کیوں پیچھے ٹو ہمیں دعوت اسلامی نے جو اسلامی تھے آپ چلے جائیں ہمیں چائی بھی ملاتا ہے وہ بھی سیکھتا ہے یہ غلطی ہے میری ہم کچھ پہل تو کر رہے سارے ہی کہتے ہیں گندگی صاحب ہونی جائیے اور میں خود اپنے گھر کا کچھلا سب کے آگے بھیجھ رہا گندگی صاحب نہیں ہونی پہلے میں خود کو صدر جاؤ رہا ہے تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ محبتوں سے کام کر رہی ہے پیار سے کام کر میں ابھی چولستان سے ہو کر آ رہا��ہ آپ میں سے تھر شاید پتہ نہیں کوئی بھی نہیں کوئی یہ ہے تھر تھر کا رہگستان دیکھا ہے کسی نے یہ چولستان تو اتنا دور ہو نہیں چولستان کا رہگستان دیکھا ہے آپ نے کہی جو اندر جاؤں واقعی غربت ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں گھر بھی نہیں ہے ان کا پانی پتہ کیسا ہے ان کا پانی اتنا گندہ ہے ہے کہ جیسے آپ کی چائے کا کلر ہوتا ہے یقین کریں میں اس پانی سے وضوح نہیں کر سکتا جو وہ پانی پیتے ہیں پانی کم ہے گندگی زیادہ ہے اسی سے جانور پیتے ہیں اسی میں جانور کونے پہ گندگی کرتے ہیں وہ بیچارے وہی پانی پینے پہ مجبور ہیں آپ کبھی جاؤ کبھی یہ ہونا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو کبھی ان علاقوں میں چکل لگا کر آؤ تو اوقات پتہ چل جائے اللہ نے بہت دیا ہے اللہ نے مجھے بہت دے دیا اسی لیے کہتے ہیں کبھرستان نے چکل لگا لیا کرو تاکہ دل